السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ کونسی بیماریاں ہیں جس میں مرنے والا شہید کا ردبہ پاتا ہے حدیث پاک میں کچھ ایسی بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر بندہ اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے وہ انتقال کر جاتا ہے تو وہ شہید کا ردبہ پاتا ہے یعنی اسے شہادت کا مرتبہ آتا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے شہید کہا جاتا ہے تو وہ کونسی ایسی بیماریاں ہیں جس میں مرنے والا شہادت کا ردبہ پاتا ہے وہ بیماریاں آج ہم سنیں گے کہ کون کونسی ہیں بعض امراض میں بعض بیماریوں میں مرنے والا شہید ہے سب سے پہلے جس بیماری کا ذکر ہوتا ہے وہ ہے پیٹ کی بیماری پیٹ کی بیماری میں مرنے والا تو اس حاشیے میں صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی پیٹ کی بیماری سے مراد کونسی بیماری ہے ایسی بیماری جس میں پیٹ بڑھ جاتا ہے اور پیاس بہت لگتی ہے یا پھر دست یعنی موشن آنا یہ دونوں کال ہیں اور یہ لفظ دونوں کو شامل ہو سکتا ہے لہٰذا اس کے فضل سے امید ہے کہ دونوں کو شہادت کا عجر ملے گا یعنی پیٹ کی بیماری میں جو انتقال کر جائے گا فوت ہو جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا دوسری بیماری جو یہاں پر نقل ہوتی ہے وہ یہ ہے جاتل جمب یعنی پہلو یا پسلی کے درد میں مرنے والا کوئی شخص جس کے پہلو اور پسلی میں درد ہوتا ہے اور وہ اسی طرح بیمار ہو کر اسی طرح بیماری میں فوت ہو جائے تو وہ بھی اللہ کریم کی یہاں شہادت کا رتبہ پائے گا نمبر تین یہاں پر جو بیماری نقل کی جاتی ہے وہ ہے سل سل ایک بیماری کا نام ہے کہ اس میں فیفڑوں میں زخم ہو جاتے ہیں اور مو سے خون آنے لگتا ہے یہ جو سل نامی بیماری ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں فیفڑوں میں زخم ہو جاتے ہیں اور مو سے خون آنے لگتا ہے یعنی آپ کے مو سے بلڈ آنے لگے اور آپ کے فیفڑوں میں اگر زخم ہو جائے اور ہم اس بیماری میں مبتلا ہو کر مر جائیں تو اللہ کریم کی یہاں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرمایا جائے گا اور ایک بیماری ہے جو ہے مرگی کی بیماری کہ اگر مرگی کسی کو ہو اس کو دورے پڑتے ہوں مرگی کے اور اسی مرگی کی بیماری میں ممتلا ہو کر مر جائے تو اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا کیا جائے گا ایک بیماری بخار ہے یہ تو بہت ہی عام ہیں عموماً لوگوں کو آتا رہتا ہے تو کتنی بہت ہی خوبصورتی حدیث ہے کہ اگر بخار آ گیا اور وہ بخار میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا شہید کا رتبہ بہت ہی خاص ہوتا ہے ایک بہت بیماری ہے جو مرگی اور بخار کے علاوہ یہ ہے کہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں جو شخص بیمار ہو جائے اور وہ مرض میں یعنی بیماری کی حالت میں ہی یہ دعا پڑے دعا کونسی ہے یہ دعا جو بیمار چالیس مرتبہ پڑھ لے یہ دعا جو بیمار چالیس مرتبہ پڑھ لے اسی مرض میں اگر مر جائے تو وہ بھی شہید کا رتبہ پاتا ہے اور اگر وہ مریض اچھا ہو جائے تو پھر اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دے گا یہ بھی بہت ہی امدہ بات ہے کہ اگر ہمیں چاہیے ہم بیمار ہو جائیں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین یہ دعا ہم بیماری کے حالت میں پڑھ لیا کریں انشاءاللہ ہمیں یاد رہے یہ بات کہ جب بھی ہم کبھی بیمار ہوں ہم کو بخار آئے یا کسی بھی طرح کی کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو چالیس مرتبہ یہ دعا ضرور پڑھ لیں اگر ہمارا انتقال ہو گیا تب بھی ہمارے مزے ہیں کہ ہمیں شہادت کا رتبہ عطا کیا جائے گا اور اگر ہمارا انتقال نہیں ہوتا ہے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں تب بھی اس کے یہ فوائد ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے گا حضور صاحب اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سرکار نے اشارت فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا مریض کی عیادت کرنے والے کو کیا عجر ملے گا تو اللہ تعالی کیا اشارت فرماتا ہے اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے کہ اس کے لیے دو فرشتیں مقرر کیے جائیں گے جو قبر میں ہر روز اس کی عیادت کریں گے شتہ کے قیامت آ جائے گی ماشاءاللہ بیماری ایک بہت بڑی نعمت ہے اس بات پر اس ٹاپک پر ہم ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اللہ تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہے بیماری تو اب یہ ذکر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کی کہ مولا اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور ہم اس کو اس کے گھر دیکھنے کے لیے جائیں اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو ہمیں اس کا کیا سباب ملے گا تو یہاں پر اللہ کریم اشارت فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ میں اس کی قبر پر دو فرشتے مقرر فرما دوں گا جو ہر روز اس کی قبر میں عیادت کرتے رہیں گے اور حضور نے یہ بھی اشارت فرمایا کہ جو بیمار ہو جب تم اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ یعنی کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ تو تم اس سے دعا کے لیے کہو جب کوئی بیمار ہو جائے تمہارا رشتے دار اور تم اس کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کے لیے کہو کہ بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوگی سبحان اللہ بیماری ایک کتنی بڑی نعمت ہے یہ شاید ہم کو نہیں پتا اللہ کریم کی شان کتنی بڑی ہے کہ وہ اپنے بندے کو اگر بیمار بھی کر دیتا ہے تو بھی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے ہر بندے کو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں تو اللہ کریم جب بیمار کرتا ہے تو گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو بندے پر بھی یہ بات فرض ہے لاحق ہوتی ہے کہ جب بندہ بیمار ہو تو اسے شکر بجا لانا چاہیے نہ کیس شکوے شکایت کرنا چاہیے کہ پکیا لوگ تو ٹھیک ہیں اور اللہ کریم نے مجھ کو ہی بیمار کر دیا تو ہم کو بیماری میں شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ کریم اس بیماری کے سبب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اگر ان بیماریوں میں مر جائیں جس کا بھی تذکرہ ہوا تو پھر ہمارے مزے ہی مزے ہوں گے کہ ہمیں شہادت کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عطا کیا جائے گا اللہ کریم ہمیں بھی شہیدوں میں اور شہادت کا مرتبہ پانے والوں میں شامل فرمائے ہمیں بھی اللہ کریم ان شہیدوں میں شامل فرمائے جو اس کے یہاں مقبول بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل اححال رہے کہ ہم بھی شہادت کی موت پائیں آمین بجاہ النبیل آمین آمین بجاہ